دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں دوستو افریقہ اور پاکستان کی بیچ ایک ایسا کارٹے کا مقابلہ کھیلا گیا اس کی کسی نکلپنا نہیں کی تھی شروعات میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ افریقہ آسانی سے پاکستان کھڑھانے والا ہے کیونکہ پاکستان کے دیئے گئے 211 رنوں کے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے افریقہ آسانی سے اسے حاصل کرنے والا تھا حالوکہ پاکستان نے بھی بیچ بیچ میں کئی دپاؤں نے بڑے جھٹکے دیئے اور جیسی ایڈم مارکرم آؤٹ ہوئے میں اچھکا رکھے پلٹ کر رکھ دیا کیونکہ پاکستان کو جیت کے لئے کیول دو گئی تھے شاہین افریقہ نے تابوت میں آخری کیلٹھوک کر انہیں نووی سفلتا ایسے دلا دی لگا کہ پاکستان آسانی سے یہ مقابلہ اپنے نام کرے گا لیکن دوستو پاکستان کی پھوٹی قسمت کہیں ہیں ان کا چلا رہا خلا پردوشن انت میں کیشو مراج جیسے کھلاری آگئے یہیں گن باز نے تبریج اسیم سی کے ساتھ مل کر نہ کھیول مقابلے کو سماپت کیا بلکہ افریقہ کو ایک کبھی نہ بھولنے والی جیت دلا دی اسی کے ساتھ پاکستان کا ویشو کپ کا سفر بھی سماپت ہو چکا ہے تو وہیں ان کے کھلاری اپنی یہ ہار برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی افریقہ نے ان کے جبرے سے جیت کو چھین لیا تھا اور اس کے بعد جم کر بوال مچنا لاجمی تھا اور ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہا ہے جو یہاں آپ کو بتا دیں اپنی یہ شرم ناکھار پاکستانی فینس تو پچا نہیں پا رہے ہیں ان کے گستے کا ٹھکانہ نہیں ہے اپنے کھلاریوں کے اس بہت بیکار پرداشن پر ان کا گستہ پھوٹ پڑا ہے جہاں انہوں نے اپنے ہی کھلاریوں کو جم کر کھری کھوٹی سنائی ہے وہیں گستے سے آگ ببولا ہوئے کئی فینس نے اپنے ٹی وی تک پھوڑ دیا ہیں جی ہاں انٹرنیٹ میں کئی ایسے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں جس میں لوگ گستے میں اپنے پرانی ٹی ویو کو فورتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں کچھ لوگوں تو سڑک ملا کر اپنے ٹی ویو کو تحسن نیس کر کے اپنا گستہ دکھایا لیکن اتنا ہی نہیں بہت سے لوگوں نے اپنے ٹیم کے خلاف کی جم کر ناری باجی کرتے ہوئے بہنکر اتپاد مچائے یعنی کی پاکستان میں اب اس میں نہ کہ اول ماتنم کا محول ہے بلکہ وہاں دولن جیسے محول بھی بن چکا ہے حالکہ ان سب سے بھارتی فینس بہت خوش ہیں جہاں پاکستانیوں کے دجم کا سوسل میڈیا پر ہندوستانی نشانہ بنا رہے ہیں اور ان سے مجلیے جا رہے ہیں تو اسی میں ان کے گستے کی آگ کو اور بھی بڑکانے کا کام کیا ہے لیکن اب آپ کو کہہ لگتا ہے کونسی چار ٹی میں سیمی فائنل مکالیفائی کریں گی اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اسی شاندار خبروں کے چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں دھنیوہ